الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ناظرین اکرام قرآن انڈ سائنس سیریز کے تحت آج جو سبجکت ہم لے رہے ہیں وہ ہے بوٹنی تھی میں اولی فلوریسنس یعنی زیتون کا فلوریسنس فلوریسنس موٹے الفاظ میں تاریخی میں چمکنے کو کہتے ہیں یعنی اندھیرے میں روشن ہونا یا اندھیرے میں روشنی دینا اس لحاظ سے اولی فلوریسنس کے معنی زیتون کا اندھیرے میں یا تاریخی میں روشنی دینا یا روشن ہونا ہے ٹاپکس کا ورڈ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے فلوریسنس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں فلوریسنس میں کئی خصمیں ہیں ہمارا فوکس صرف فلوروفیل فلوریسنس ہے یعنی پودوں میں موجود فلوریسنس اس کے بعد دیکھیں گے کہ امریکہ کی سپیس ایجنسی ناسا نے جو ورک کیا ہے فلوروفیل فلوریسنس پر اس پر ہم روشنی دالیں گے پھر اولی فائل یعنی زیتون کے تیل پر جو ریسرچ ہوئی ہے فلوریسنس کے سلسلے میں اس کے کچھ ریزلٹس بتاتے ہوئے قرآن کے بیوز دیکھیں گے اس ٹاپک پر اور اپنی گفتگو کا اختتہ ایک فائنل ورڈ سے کریں گے فلوریسنس کو Oxford دکشنری نے اس طرح سے دیفائن کیا ہے یعنی چند چیزیں چند اشیاں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن پر شارٹر ویبلیند کی لائٹ یا ریڈیییشن کوئنسیڈنٹ کیا گیا یعنی ریڈییشن کے اندر اس کو رکھا گیا تو وہ بدلے میں دوسرا ریڈییشن پروڈیوز کرتے ہیں وہ ویزیبل بھی ہو سکتا ہے اور انویسیبل بھی ہو سکتا ہے دوسرے الپاق میں یعنی جو چیزیں فلوریسنٹ ہوتی ہیں تاریخیں میں چمکتی ہیں ان میں یہ پروپرٹی ہوتی ہے کہ وہ شارٹ ویبلیند کی لائٹ کو ایبزورب کرتے ہیں اور لانگر ویبلیند کی لائٹ کو وہ ایمیٹ کرتے ہیں ہمارا فوکس ہے کلوروفیل فلوریسنس یعنی پودوں میں ہونے والا فلوریسنس پودوں میں بعض مقصود پودے ایسے ہیں جو تاریخی میں چمکتے ہیں روشن ہوتے ہیں ہم تمام جانتے ہیں کہ پودا جن کے وقت روشنی لیتا ہے ہوا سے کاربنڈا ایکسائیڈ لیتا ہے اور زمین سے پانی اور منرلز لے کر اپنی غزہ تیار کرتا ہے اس پروسس کو ہم کہتے ہیں فوٹو سنثیسس فوٹو سنثیسس کا کام انجام دینے کے لیے پتوں میں کچھ اسٹرکچرز ہوتے ہیں جن کو کلوروپلاسٹ کہا جاتا ہے یہ کلوروپلاسٹ سورج کی روشنی کو اپنے میں جزد کرتے ہیں ایبزوب کرتے ہیں دن کے وقت اور رات کے وقت اس روشنی میں سے کچھ حصہ یعنی تقریباً دو فیصد ایمیٹ کرتے ہیں اور لائٹ کو ایمیٹ کرنے کی یہ صلاحیت یا یہ پروپرٹی مخصوص پودوں میں ہوتی ہیں اس روشنی کو کلوروپلاسٹ کہا جاتا ہے بعض کیورے مکوروں میں جیسا کہ جگنو وغیرہ ہیں اور بعض سمندری جانوروں میں بھی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ اپنے جساں سے روشنی خارج کرتے ہیں لیکن اس کو بائیو لیمونیسنس کہتے ہیں نہ کہ فلوریسنس یہاں رائٹ پر جو ورلڈ میپس بتائے گئے ہیں یہ امریکن اسپیس ایجنسی کے سیٹلائٹ سے لیے گئے دیٹا سے تیار کی ہوئے میپس ہیں اس میں پلانٹس فلوریسنس پر فوکس کیا گیا ہے یعنی زمین پر موجود وہ پودے جو رات کے وقت یہ تاریخی میں چمکتے ہیں ان کی چمک کو آسمان سے ریکارڈ کیا گیا ہے اور یہ میپ تیار کیا گیا ہے اوپر کا میپ جولائی کے مہنے کا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ نادن ہمیسٹیئر میں پلانٹس فلوریسنس زیادہ ہوتا ہے اور نیچے کا میپ دسمبر کے مہنے کا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ سردن ہمیسٹیئر میں پلانٹ فلوریسنس زیادہ ہوتا ہے پلانٹس جو گلو ہوتے ہیں جو چمکتے ہیں ان کی سٹیڈی کی گئی ہے یہ دیکھنے کے لئے کہ وہ کونسے اسپیکٹرم میں اپنی لائٹ امیٹ کرتے ہیں اوپر ہم نے ویزیبل اسپیکٹرم بتایا ہے یعنی اگر لائٹ 400 نائنومیٹر سے 700 نائنومیٹر کے بیچ ریم لیند رکھتی ہے تو ہمارے آنکھوں کو نظر آتی ہے ہمارے آنکھوں کو جو لائٹ نظر آتی ہے یعنی ویزیبل اسپیکٹرم کے بیانڈ بھی لائٹ ہوتی ہے لیکن ہماری آنکھیں ان کے ریز کو دیکھ نہیں پاتی تو پودے اومن ہمارے ویزیبل اسپیکٹرم میں بھی روشنی خارج کر سکتے ہیں اور ایسی بھی روشنی خارج کرتے ہیں جو ہمارے آنکھوں کے لئے ویزیبل نہیں ہوتی یعنی دوسرے الپارک میں جو لائٹ امیٹ کرتے ہیں پودے یعنی ان کا فلوریسنس ہمیشہ ہمارے لئے ویزیبل ہونا ضروری نہیں ہے یہاں دیکھیں ایک مثال فلوریسنس کا ویولیند بتایا گیا ہے 650 سے 800 اور روشنی کی جو شددت ہوتی ہے وہ لیپ پر بتائی گئی ہے یہاں دیکھیں ہماری ویزیبل رینج کا لیمٹ ہے 700 اس سے پتا چلتا ہے کہ کچھ حصہ فلوریسنس کا ہم دیکھ سکتے ہیں اور کچھ حصہ فلوریسنس کا اس پرٹیکلر پلانٹ کے فلوریسنس میں ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں ہمارا میل فوکس ہے اس ویڈیو کا یہ پرٹیکلر ریسرچ پیپر یہاں پر دو سائنس دانوں نے جو کہ گریز کے رہنے والے ہیں ریسرچ کیا ہے نومبر ڈیسمبر 2000 کی بات ہے کہ انہوں نے کئی خصم کے اوائلز لیے یعنی تیل اس میں کوئی سویا بین اوائل ہے کوئی کارن اوائل ہے یعنی مکہی کا تیل اور کوئی سنفلاور اوائل ہے یعنی سورج مکھی کا تیل تو کوئی کاؤٹن اوائل ہے اور ایک اولیو اوائل بھی ہے یعنی زہتون کا تیل ان سارے خصم کے تیلوں کو لے کر ایک تجربہ کیا گیا ان کو ایکسائٹ کیا گیا اور ان سے جو روشنی آریج ہوئی ان کو ریکارڈ کیا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ تمام دوسرے جو تیل ہیں وہ ایک پرٹیکلر فریکمینسی بین یعنی 430 to 450 نانومیٹر رینج میں ایک اسپیکٹرم دیئے یعنی تمام اوائلز کا اسپیکٹرم ایک لیمیٹیڈ بین میں تھا اس کے برقص ورجن اولیو اوائل اسپیکٹرم پر غور کیا گیا کہ ایک روشنی نہیں دے رہا ہے زہتون کا تیل بلکہ کئی روشنیاں دے رہا ہے یعنی مختلف فریکمینسی بینٹس میں یہ روشنی کے ویوز ایمیٹ کر رہا ہے مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیں 440 اور 455 نانومیٹر بینٹس میں دبلٹس ہیں اسپیکٹرم میں یعنی دو روشنی کے بینٹس ہیں 525 نانومیٹر پر بہت ہی تیز روشنی ہے بہت زیادہ انٹینسیٹی والی اور 681 نانومیٹر بینٹس پر average یعنی medium intensity رکھنے والی روشنی ہے یعنی زہتون کا تیل صرف ایک روشنی کا بینٹ نہیں دے رہا ہے بلکہ روشنی کے کئی بینٹس ایمیٹ کر رہا ہے یعنی روشنی پر روشنی روشنی پر روشنی کئی بار ہو ایک کے بعد ایک روشنی کے فیلز ایمیٹ کر رہا ہے یعنی light فیلز ایمیٹ کر رہا ہے زہتون کا تیل بہت زیادہ روشن ہوتا ہے انہیں اپنے تجربے میں نظر آیا زہتون کا تیل بغیر آگ کے روشن ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زہتون کا تیل یعنی olive oil کو آگ بھی نہ لگائے آگ بھی نہ چھوے تب بھی وہ روشن ہے ہم فوکس کر رہے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 35 پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والأرض مسلو نوره کمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها قوقب دری يوخذ من شجرة مبارکة زیتونة لا شرقية ولا غربية یکاد زیتها يزیع ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدی اللہ لنوره من يشاء ویزرم اللہ الامتال للناس واللہ بکلی شئی نالیم میں نے فوکس کیا ہے عربی میں اور اردو میں وہ حصہ جو ہمارے ویڈیو کا تھیم ہے ترجمہ دیکھیں اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے تاق میں چراغ ہو چراغ شیشے کی خندیل میں ہے خندیل گویا کے موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے زیتون کے مبارک درق سے روشن کیا جاتا ہے دیکھیں یہاں پر زیتون کے مبارک درق کے تیل کا ذکر آتا ہے زیتون کے مبارک درق سے روشن کیا جاتا ہے نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف اس کا تیل قریب ہے کہ روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نے ناچ ہوا ہو روشنی پر روشنی ہے اس فریز کو میں ریپیٹ کرتی ہوں توجہ سے دیکھیں اس کا تیل یعنی زیتون کا تیل قریب ہے کہ روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نے ناچ ہوا ہو روشنی پر روشنی ہے یعنی آگ نہیں بھی تج کری تو تیل روشنی دینے کیلئے تیا ہے پھر روشنی کا کوئی کیک بیٹ نہیں بلکہ روشنی پر روشنی ہے اللہ جسے چاہتا ہے اپنے روشنی کی راہ دکھاتا ہے اور اللہ لوگوں کے لئے مثالیں بیان فرماتا ہے اور اللہ ہر چیز کا جارنے والا ہے انگلیش translation دیکھیں اولیو اوائل is luminous even if fire doesn't touch اللہ is the light of the heavens and the earth the parable of his light is as if there were a niche and within it a lamp the lamp enclosed in glass the glass as it were a brilliant star lit from a blessed tree and olive neither of the east nor of the west whose oil is well nigh luminous though fire is cast touch it light upon light اللہ does guide whom he will to his light اللہ does set forth parables for men and اللہ does know all things اس آیت کے اس پرٹیکلر فریز پر ہم غور کرتے ہیں جس میں زیتون کے تیل کا ذکر آیا ہے کہ اللہ نے خاص صور پر زیتون کے تیل کا ہی ذکر کیوں کیا ہم نے دیکھا کہ ایکسپریمنٹ کا اوٹ پوٹ یہ ہے کہ پیور اولیو اوائل ہی سب سے زیادہ فلوریسنٹ ہے اور پھر ایک فریکنسی بینڈ نہیں بلکہ کئی فریکنسی بینڈ میں زیتون کے تیل نے روشنی دی ہے اور دوسرے تیلوں سے زیادہ روشنی دی ہے اس کا ذکر قرآن میں تقریباً دیر ہزار برس پہلے ہی آ چکا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا دلائٹ یعنی روشنی لیومنوسیٹی فلوریسنس کہ آو لائف پوائل ایمنٹس لائٹ پیتاوٹ فائر یعنی فلوریسنس ایسی روشنی کو بولتے ہیں جو بغیر آگ کے پیدا ہوتی ہے ایس آئل موڈ آلماسٹ ایلومنیٹ even if no fire has touched it this is light without fire یعنی لیومنوسیٹی جو ہے زیتون کے تیل کی وہ بغیر آگ کے ہے today we know what it is chlorophyll fluorescence اسی کو ہم آج chlorophyll fluorescence کا نام دیتے ہیں light upon light today we know that we can only see a small part of the spectrum the rest of the spectrum we cannot see but it is all light یعنی آج ہم spectrum کے کچھ حصے کو ہی دیکھ پائے ہیں لیکن بہت سارے بینٹس ایسے بھی ہیں اس میں جو ابھی ہماری آنکھ نہیں دیکھ پاتی oh life tree is blessed ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کا درخت بابرکت ہے یعنی برکت والا ہے برکت والا ایسی چیز کو کہتے ہیں جس سے لوگوں کو پائدہ پہنچتا ہے دیکھیں اس حدیث کو ابو عصید رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے جسم پر لگاؤ اس لئے کہ وہ مبارک درخت سے ہے یعنی زیتون کے درخت کو اللہ تعالیٰ بھی مبارک کہتے ہیں اور عصید رضی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو مبارک کہتے ہیں چونکہ اسے کئی فائدے ہیں ہیلک بینیفٹس کے علاوہ آج کل ریسرچ اس بات پر بھی ہو رہی ہے کہ جو پلانٹس فلوریسنٹ ہیں ان کو گھروں میں رات کے وقت روشنی دینے کے لئے استعمال کریں یہاں تک کہ راستوں میں بھی اس طرح کے پلانٹس اور ٹریز پلانٹ کیے جائیں تاکہ وہ راستہ چلنے والوں کو سٹریٹ لائٹس کا کام دیں دی فائنل ورڈ کہیں دو اے لوگو تمہیں تمہارے رب سے حق پہنچ چکا ہے پر جو کوئی رق پر آئے سو وہ اپنے بھلے کے لئے رق پاتا ہے اور جو گمراہ رہے گا اس کا بابار اسی پر پڑے گا اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیں لوگوں کو یعنی سارے انسانوں سے مخاطب ہو کر کہہ دیں کہ تمہارے رق کی طرف سے حق تک پہنچ چکا یعنی قرآن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اللہ کا کلام ہے حق بات کہتا ہے ابھی ہم نے اس ویڈیو میں ایک مثال دی اس بات کی تو قرآن سرطقہ حق ہے اس کی تعلیمات حق ہیں اور انسانوں کی رہنمائی اور رہبری کے لئے یہ کتاب آئی ہے اب جو انسان اس کو سنتا ہے اس پر عمل کرتا ہے تو اس میں اس کی بھلائی ہے اگر کوئی انسان اللہ کے اس کلام کو رد کرتا ہے اس حق کو حدد کرتا ہے تو پھر اس کے آمال خوابات اسی پر ہوگا چونکہ آپ اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میسیج کو تنوے کرنا ہے آپ ان پر وکیل بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ و بالعالمین